بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف جو سب سے بڑا سکینڈل بنا ہوا ہے یا بنایا جا رہا ہے وہ ہے چالیس عرب روپے کی بے ذابتگیوں کا اور وہ بھی وبا کے حوالے سے کہ جناب جو وبا کے دوران وبا میں جو سپینڈنگ کی گئی ہے ایکسپنڈیچر ہیں جو خرچہ کیا گیا ہے اس میں چالیس عرب روپے کی کرپشن کر دی گئی ہے اب لفظ کرپشن کا استعمال ہو رہا ہے جبکہ جو اصل لفظ ہے وہ ہے بے ذابتگیاں اور irregularities جس کو کہتے ہیں اب auditor جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کو اس میں کوٹ کیا جا رہا ہے بارہ سو عرب روپے سے زیادہ بتایا گا کہ جی بجٹ رکھا گیا تھا کہ وبا کے دوران خرچ کیا جانا ہے لوگوں کی بہتری کے لیے اس میں لوگوں کی خوراک کے حوالے سے عدویات کے حوالے سے دیگر آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی معاملات ہیں لوگوں کو سبسڈی دینا ہو اسی طرح سے کوئی سینٹرز بنانے ہو سب کچھ اس میں شامل ہے اس میں جو حفاظتی لباس ہے حفاظتی ایکوپنٹ ہے سب کچھ اس میں شامل ہے تو اب یہ بتایا گیا کہ یہ سارا کچھ جو سامنے آیا ہے یہ حکومت پر دباؤ آیا تھا آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ ایک عرب ڈالر کا جو قرض دینا ہے اس کی جو قصد دینی آئی ایم ایف نے اس سے پہلے اس نے جو شرائط لگائی ہیں ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ واقع دوران جو کچھ آپ نے خرچ کیا ہے اس کی آڈٹ رپورٹ سامنے لائی جائے پبلک کی جائے سب کچھ بتایا جائے کہاں کتنے پیسے لگے ہیں کہاں کا گئے ہیں تو اس میں چالیس عرب روپے کا حساب نہیں مل رہا اور آڈٹر جنرل نے یہ بتایا کہ جناب کوئی ساڑھے تین سو عرب روپے کا ہم نے مانگا تھا جون دوہزار بیس تک کا کیا کیا ہوا ہے تو وہ ہمیں صحیح طرح ملنی سکا اور چالیس عرب روپے کی بے ذابطییاں سامنے آئی ہیں اب اس حوالے سے حکومت کی طرف سے جواب بھی آیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ جواب لوگوں تک پہنچے ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ بات پھیل گئی مختلف جگہوں پر چھپی کہ جی چالیس عرب روپے کا حساب نہیں مل رہا عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کرپشن نہیں ہونی چاہیے اور کرپشن کا خاتمہ کرپشن کا خاتمہ آئے ہم یعنی وزراء ہوں وزیراعظم ہو کوئی بھی ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو ہم کو ایک روپے کی بھی کرپشن کرنے دے تو یہ چالیس عرب روپے گیا کہاں یہ تو بڑی کرپشن ہو گئی ہے اور اب اسی حوالے سے چونکہ اس کے بارے میں پورے طریقے سے نہیں بتایا جا رہا تو جناب یہ ہے کہ جی مریم صاحبہ جو ہیں اس پر ظاہر ہے غصے میں آگئی اور انہوں نے کہا کہ جی جس طرح مشہ ہوتا ہے اپنے ٹوٹر پر آکے انہوں نے کہا کچھ ری ٹویٹس کی جن میں تھا جی آئی ایم ایف کے دباؤں میں جاری کی گئی ریپورٹ چیخ چیخ کر بول رہی ہے عمران نیازی سب سے بڑا کرپٹ چور مافیا ہے جو کرونا امداد بھی کھا گیا آلٹر جنرل کو تین سو پچاس عرب کا ریکارڈ نہیں ملا جو ریکارڈ ملا اس میں چالیس عرب کرپشن ہوئی کیسے کی گئی پڑھی ہے اب اس میں ظاہر ہے کہ اس میں برا جو آرٹیکل ہے کئی آرٹیکل جس میں آئے ہیں وہ ان کا حوالہ دیا گیا پھر ایسن اقبال صاحب کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا عمران نیازی بندہ ایماندار ہے چاہے جتنی مرضی کرپشن ہو یہ ریپورٹ دبائی گئی تھی آئی ایم ایف کے دباؤں پر ریلیز ہوئی ہے اب اس کی تفصیل کہاں کتنا پیسہ لگا کیا ہوا کدھر گیا اس کا میں مختصرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ارائیگولیٹیز سے مراد یہ ہے یہ پتہ نہیں چال رہا آپ نے جو رولز این ریگولیشنز ہیں کہ جناب آپ نے کوئی پیسہ خرچ کرنا ہے تو آپ اس طرح سے کریں گے اس ایکاؤنٹز میں فلان جائے گا یہیے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے اس طرح آپ ٹینڈر جاری کریں گے اس میں سے آپ یہ چیز دیکھیں گے جو بھی طریقہ کار ایک بنایا گیا ہے تو اگر اس کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر اس کو کہا جاتا ہے یہ آپ نے بیضابتگیاں کی ہیں اور یہ ہر سال جب ریپورٹ سامنے آتی ہے تو اربوں روپے کی بضابتگیاں اس میں سامنے آتی ہیں پھر دوبارہ مانگا جاتا ہے اسی چیز کا حساب دیں یہ کریں وہ کریں تو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ یہ کرپشن ہو اس کی میں آپ کو ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو دون کی خبر کا حفالہ دے دیتا ہوں یہ جناب اب سترہ اپریل دوہزار اٹھانہ کو دون میں خبر چھپتی ہے روپیز ایٹ پوائنٹ ٹو سیون ٹریلین یعنی آٹھ ہزار دو سو ستر ارب روپے آٹھ ہزار دو سو ستر ارب روپے کی ارائگولیٹیز فاؤنڈ ان گورنمنڈ اکاؤنٹس یہ جناب یعنی دوہزار سترہ اٹھارہ کی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سترہ اپریل دوہزار اٹھارہ کی تو اس میں آپ دیکھئے کہ سترہ اٹھارہ میں آرڈر جنرل کی ریپورٹ میں کیا آیا آٹھ ہزار ارب روپے سے زیادہ کی یعنی ارائگولیٹیز ہیں اسی طرح یہ بھی ارائگولیٹیز ہیں تو اب اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ حامد میر صاحب نے بھی ظاہر ہے سوال اٹھایا کہ اس کے دوران فنڈ میں چالیس ارب اس کے دوران فنڈ میں چالیس ارب کا ڈاکا سوال یہ نشان یہ کس نے کیا سوال ڈاکو اتنی بڑی رقم کیسے لے گئے پھر سوال یہ نشان کسی سوال کا جواب ملے گا یا نہیں اب یہ شہباز رانہ صاحب کی یہ رپورٹ ہے ٹریبیون میں چپی ہے اس کو ساتھ جوڑتے ہوئے حامد میر صاحب نے کہا اچھا اس کا جواب اب کس طرح سے آ رہا ہے ہم اس پر آ جاتے ہیں کیونکہ اب دونوں طرف کا موقع سامنے رکھنا چاہیے تو میں اب میں نے آپ کو سارا بتا دیا کہ مریم صاحب نے اس پر کیا کہا یہ چالیس ارب روپے کا قصہ کیا ہے اچھا اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت میں اس پر بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے جناب یہ یونینڈیا وہ لکھ رہا ہے کہ جی اس میں جناب چالیس ارب روپے کی ریگولٹیز سامنے آ گئی ہیں انڈین میڈیا میں بہت زیادہ چیز آئے گی انڈیا ٹائمز میں لکھا جا رہا ہے جی چالیس ارب روپے کی ریگولٹیز امران خانز پیکج اچھا اب یہ سرحہ بڑھا گیا تھا اب ٹریبیون میں جو خبر لگی تھی روپیز فورٹی بلین ریگولٹیز دیریکٹین پی ایمز پیکج آڈیٹرز اپٹیپٹی تو سکروٹنائز روپیز تری ففٹی فور پوائنٹ تری بلین ایکسپنسز بٹ ڈیڈ نوٹ گیٹ آل ریکارڈز کہ جی ان کو سارے ریکارڈ نہیں ملے اچھا اب انڈیا اس لیے اٹھا رہا ہے کہ پاکستان کی پرفارمنس کو بڑا سرحہ گیا تھا کئی حوالوں سے پاکستان دنیا کے بہترین ممالک میں شمار ہوا تو اب کسی بھی موقع کو حادثیں دینا بھارت پر تکتی ترقید بھی تھی کتنا برا حال تھا کہ جی وہ شمشان گھاٹی کم پڑ گئے ہیں سڑکوں پر لاشیں جلائی جاری ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہوا تو اس کو بھی کہ پاکستان کو ہر طرح سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپشن ہوئی نہیں ہوئی ریگولارٹیز وہ بلکل ریگولارٹیز ہوئی ہیں اچھا اس پر آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ دیکھئے کہ بھارت کوئی موقع حادثیں نہیں جانے دیتا کہ پاکستان کوئی چیز تھا کہ آئی ایم ایف انٹرناشنل ارگنیزشنز ان کی نظر میں پاکستان گرایا جا سکے کہ پاکستان کیا آپ تعریف کرتے ہیں کہ وہاں پر چالیس ارب روپے کا پتہ نہیں لگ رہا کہ کہاں چلے گئے پتہ نہیں لگ رہا لیکن بہرحالی یہ ایک ٹیکٹیکل چیزیں ہیں تو اس کے حوالے سے میں آپ کو اب یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے اس کا کیا جواب آیا ہے اس پر دیکھ لیتے ہیں اب مضابع اللہ علیہ وسلم صاحب جو ترجمان ہے مشریف خزانہ کے وہ کہتے ہیں جی اس سارے کے جواب میں کہ جناب آئی ایم ایف کے سامنے اس چیز آگئی ہے اس کے کہنے پر یہ پتہ لگا چالیس ارب روپے کا کہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو اس پر جواب یہ دے رہے ہیں جی ایم ایف was fully satisfied that there was no case of serious fraud and embezzlement majority of paras procedural lapses due to emergency dispersement required in special circumstances to provide relief during اسی کے حوالے سے یہ نہیں جو با آئے اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایم ایف بالکل مطمئن ہے اور کوئی اس میں fraud نہیں ہے کوئی اس میں corruption نہیں ہے اور یہ زیادہ تر یہ ہوا کہ emergency کی صورتحال تھی تو اس میں یعنی procedure کو آپ کئی دفعہ bypass کرتے ہیں تو اصل یہ reason تھی یہ اب ان کا کہنا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہی بات دوراتے ہوئے جو حامل میر صاحب نے سوال پوچھتے اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں جی کہ کاش کچھ پڑھ لکھ لیتے یہی جواب انہوں نے repeat کرتے ہوئے ان کو بھی ٹیک کیا ہے تو جناب یہ اب صورتحال ہے جو detail ہے اگر اس کو ہم دیکھیں کہ کہاں کتنے پیسے خرچ ہوئے تو وہ بڑی تفصیل ہے یہ کہہ لیں کہ جناب کہاں کتنے پیسے نہیں پتا چاہ رہے کہ گئے ہیں تو اس کی پوری تفصیل بھی میرے پاس ہے میں مختصرا آپ سے ارز کر دیتا ہوں کہ وزیراعظم کی طرف سے جو یہ package دیا گیا تھا اس میں چالیس ارپے کی بے ذابتگیوں کا انکشاف ہوئے اب یہ دیکھئے یہ بے ذابتگیاں کہا جا رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ نے مخالفت کرنی ہے تو بالکل اس پر کروشن ہی کہا جائے گا کیونکہ جیس کا پتہ نہیں لگ رہا ہے پیسے خرچ کیسے کیا آپ نے یا اور آپ نے جو پروسیجر تھا اس کو پوری طرح سے ایڈاپٹ نہیں کیا تو اس لیے آپ نے یہ غلط کیا یہ چیزیں ہیں آرڈر جنرل نے 354.3 ارب روپے کے اخراجات کی جانچ پرتال کرنا تھی تاہم مطلقہ ریکارڈ نہ ملا اور وبا سلمٹنگلی وزرعظم نے 24 مارچ 2020 کو ایک اشاریہ دو چار ٹرلین یعنی ایک ہزار دو سو چالیس بارہ سو چالیس ارب روپے کے پیکچ کی منظوری تھی ریلیف پیکچ کی بنیادی مقاسد میں وبا پر قابل پانا شہری کو طبیعہ اور غزہ امداد کی فراہمی اور ان کی کاروباری اور معاشی مدد شامل تھی اعلان کردہ پیکچ میں سے تیس جون دو ہزار بیس تک 354.2 ارب روپے جاری کیے گئے وزارت خزانہ کی جانب سے اس ریپورٹ کا اجرہ آئی ایم ایف کی ان پانچ پیش کی شرائط میں سے ایک ہے جو جنوری تک ایک بلین ڈالر قرض کی حاصل کرنے کی پاکستان پر لاغو کی تھی ریپورٹ میں بدائے گا ہے وزارت دفاع کے تین شرعہ دو ارب روپے کے مستبع اور بقاعدہ اخراجات تھے جبکہ دیگر سرکاری محکموں کے ایک شرعہ پانچ ارب روپے کے مشکوک اخراجات تھے تیس جون دوہزار بیس یہ ریپورٹ تیس جون دوہزار بیس تک مالی سال کے اختام پر کرونا امدادی سرکر میں مشامل فاقی محکموں کے ایک آرڈٹ پر مبنی ہے پی آئی اے کو ضروری رسمی کارروائی کے بغیر اسکیپ کے لیے 235 ملین روپے یعنی 23 کروڑ پچاس لاکھ روپے بے ذابطہ کا ادائیگی کی گئی بے ذابطہ یعنی ذابطے کی جو کارروائی ہونی چاہیے وہ نہیں تھی مصلاف آج کے سروس ائرکرافٹ کے ذریعے منتقل ہونا تھی اور اسی طرح سے اس کی بڑی ڈیٹیل ہے اس میں جائیں گے تو میرے خیال ہے ویڈیو بڑی طویل ہو جائے گی تو مقصد یہ ہے کہ جناب اس میں پوری ڈیٹیل آ چکی ہے کہاں کتنے پیسے نہیں مل رہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کیا یہ کرپشن ہے یا یہ بے ذابطی ہیں کہیں گے کیونکہ ہر سال یہ ہوتا ہے کئی چیزوں کو صحیح تین سے ڈاپنی کہہ جاتا حکومت کے اس پر کیا جواب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آپ اس پر بہتر آئے دے سکیں آپ کے خیال میں اس کو کیا کہیں گے کہ یہ کرپشن ہے اور پھر اگر یہ کرپشن ہوئی ہے تو پھر تو آئی ایم ایف اس پر واقعی اتراز لگا سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو جو رقم دی تھی وبا پر خرچ کرنے کے لیے جو آپ کو فنڈ دیئے تھے اس پر کیا ہوا ہے جبکہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بقاعدہ آئی ایم ایف کی وقت کی ملاقاتیں ہو گئی تھیں اورٹی جنرل اور پاکستان سے قائمہ کمیٹی کے حوالے سے بھی آیا کہ کہاں کہاں یہ پیسے جو آئے تھے آئی ایم ایف کی طرف سے وبا کے لیے وہ کہاں خرچ ہوئے ہیں اور وہ سب کچھ ان کے سامنے اس وقت بھی رکھا گیا تھا اس کے بعد یہ ہے کہ آڈٹر کی رپورٹ کا وہ کہہ رہے تھے وہ آپ سامنے آئی ہے اللہ حافظ